ہم پڑھ رہے ہیں play the oyster and the pearl سے متعلق question and answers اب باری ہے question number 26 کی what kind of judge is judge apple garth یعنی apple garth نامی judge جو ہے وہ کس قسم کے judge ہوتے ہیں تو اس کا جواب اس طرح سے ہے he once judged animals at a county fair بعض اوقات کچھ ممالک میں کچھ علاقوں کو مختلف حصوں میں بانٹا جاتا ہے جو کہ county کے نام سے جانے جاتے ہیں تو اس علاقی کی county میں جو ایک میلہ سا لگتا ہے جس میں جانوروں کی نمائش کے لئے انہیں پیش کیا جاتا ہے تو اس میلے میں judge apple garth جو ہیں انہیں judgeی کے جو فرائز ہیں وہ انجام دینے کے لئے بلائے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ everybody called him judge after that تو اس موقع کے بعد پھر سب انہیں judge کے نام سے ہی پکارنے لگتے ہیں question number 27 what year is it یعنی اس پلے میں کون سا سن بتایا گیا ہے تو اس کا جواب ہے it is 1953 question number 28 what does what does what does greeley have in a bottle یعنی محبت کی جو کہ greeley کے پاس جو bottle ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے sea water یعنی سمندر کا پانی ہوتا ہے اور اسے یہ یقین ہوتا ہے greeley believe that water of the sea was full of things یعنی اسے یہ امید ہوتی ہے کہ سمندر کے پانی میں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ تلاش کی جا سکتی ہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں موجود ہو سکتی ہیں question number 29 who suggests that they open the oyster یعنی اس بات کا مشورہ کون دیتا ہے کہ انہیں اس سیپ کو کھولنا چاہیے تو اس کا جواب ہے miss mccuchin suggest that they open the oyster question number 30 why does harry want محبت کیجئے why does harry want what's sake to come یعنی harry جو ہے وہ what's sake کو کیوں بلاتا ہے تو اس کا جواب ہے harry wants what's sake to come and open the oyster وہ اسے بلاتا ہے تاکہ وہ آ کر اس سیپ کو کھول سکے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ خود کیوں نہیں کھولتا because he is afraid that he might damage the pearl if he try to open the oyster کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اس سیپ کو کھولتے وقت کہیں وہ اس موتی کو نقصان نہ پہنچا دے جو کہ یا جس کی انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ اس oyster یا سیپ کے اندر موجود ہوگا پہنچا کیا جا سکتا ہے کہ he says they are پور پہل تو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت غریب ہیں جیسے کہ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ہیری ہیر کٹ کا صرف ایک ڈالر لیتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے ایک ڈالر سے بھی کم دیتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سال میں صرف ایک دو مرتبہ ہی کوئی نہ کوئی کام ملتا ہے اور ان میں سے چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ان میں بہت ہی کم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پینشن وغیرہ مل رہی ہوتی ہے یعنی ریٹائر ہونے کے بعد جس ادارے میں انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اس سے ایک مقرر رقم جو ہے انہیں ہر مہینے ملتی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہزار لوگوں کی تعداد پر مجتمل اس قصبے میں ایک بھی شخص جو ہے وہ امیر نہیں ہوتا مالدار مکوشن یعنی ہری کا جو سوچنے کا انداز ہے اور وہ بڑا پر امید ہوتا ہے کہ پر موجود ہوگا تو اس کی سوچ کے مطالق مکوشن کی کیا رائے ہوتی ہے تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ ہری کے تمام خیالات جو ہیں وہ بہت ہی بے تکے اور الجے ہوئے ہوتے ہیں اور خود اس کا یہ رویہ ہوتا ہے زندگی کے مطالق کہ وہ سچ کا سامنا کرنا چاہتی ہے یعنی خود کو جھوٹی تسلیم نہیں دینا چاہتی اور خود کو خوش رکھنے کے لیے جو لوگ خیالات گھر لیتے ہیں یا تصور کرتے ہیں اچھی باتوں کا پوری امید رہنے کے لیے تو وہ ان چیزوں سے باہر نکل 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 ہے یعنی وہ ریالیسٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے ریالیسٹ ہوتی ہے یعنی حقیقت پسند ہوتی ہے جبکہ آئیڈیالیسٹ سے مراد ہے تصور پسند یعنی جو خود کو illusion یا فریب میں رکھتے ہیں یعنی حقیقت سے نظر چرا کر خواب و خیال کی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں خود کو خوش رکھنے کے لئے تو اس سوال میں جج اپل گارٹ سے مطالق سوال پوچھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک مکیوشن زیادہ دیر تک ٹیچر کی حیثیت سے کام کیوں نہیں کر پائیں گی اور جج اپل گارٹ کے نزدیک کس قسم کی ٹیچر کی ضرورت تھی اس سکول کو تو اس کے جواب میں اس قسم کے پوائن کو شامل کیا جائے گا کہ وہ یہ سمجھ تھے کہ وہ ایک مہینہ بھی ٹیچر کی حیثیت سے نہیں گزار سکتی کیونکہ وہ قسم کے لئے بہت ہی یا ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ قسم اس کے قابل ہی نہیں تھا بلکہ دراصل مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود اس قسم کے قابل نہیں تھی اور وہ یہ کہتا ہے کہ he said they needed an old ferocious teacher یعنی انہیں ضرورت تھی ایک بوری اور سخت مزاد teacher کی بالکل اسی طرح کی teacher جو کہ اس زبانے میں ہوا کرتی تھی جب وہ سکول جایا کرتا تھا سمدر سے مطالق ایپل گار کو کیا شکایت ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے the beach was not what it used to be یعنی اس کے خیال میں اب وہ جو ساحل سمندر ہے اس طرح سے نہیں رہا تھا جیسا کہ وہ پہلے ہوا کرتا تھا بلکہ جو چیزیں وہ سمندر اگل رہا تھا ساحل پر they were the quality 35 what kind of gadget does the writer describe یعنی اس کھیل میں ایک writer یا مصنف کا بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ writer جب اس کھیل میں شامل ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک gadget کا یا قسم کے ہتھیار کا تو کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے safety razor in New York وہ ذکر کرتا ہے ایک ایسے razor کا جو کہ New York میں پائے جاتا ہے اور وہ یہ اس سے مطلع خصوصیات بتاتا ہے کہ anybody could give anybody else a hair cut with it یعنی وہ ایسا ایک قسم کا razor ہوتا ہے یا بال کٹنے کا جو عالی ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے بال کٹ سکتا ہے یعنی اس کے لئے ماہر حجام ہونا ضروری نہیں ہوتا question number 36 who buys the oyster how much does he pay یعنی seep کو کون خریدتا ہے اور کتنی قیمت ادا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے وہ writer یا مصنف اسے خریدتا ہے اس کے جواب ہے he believed the pearl in the oyster was alive and has not stopped growing yet وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سیپ کے اندر جو موتی ہے وہ ابھی بھی بننے کے عمل سے یعنی گزر رہا ہے اور پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا یہ عمل تو لہذا اسے نہیں کھول نا چاہیے question number 38 what does the writer do with the oyster وہ جو مصنف ہوتا ہے وہ اس سیپ کے ساتھ کیا کرتا ہے تو اس کا جواب ہے he puts the oyster into his coat pocket وہ سے اپنے coat کی جیب میں رکھ لیتا ہے question number 39 who wrote the play the oyster and the pearl یعنی یہ جو کھیل تھا the oyster and the pearl اسے کس نے لکھا تھا تو اس کا جواب ہے William Saroyan William Saroyan نے the oyster and the pearl play کو لکھا تھا جو کہ ایک امریکی منصنف تھے تو یہ تھے play the oyster and the pearl سے مطالق اہم question announcers انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے